ناظرین اسلام علیکم یہ ہمارے پیارے نبی کی ولادت کا جو پاک مہینہ ہے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم نے بہت آس لگائی ہوئی ہے اور سب سے پہلے تو میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو ماہی ربیو لول کی مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ یہ ماہی ربیو لول ہے اب رحمت ایک باری آئی ہے یہ ماہی ربیو لول ہے اب رحمت ایک باری آئی ہے خوشکن ہے سماں مہکی ہے فضا یہ کس کی سواری آئی ہے اس مہینے کی برکت ہے کہ آج ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نادکوئی کی محفل سجائے بٹھے ہیں اس محفل میں میرے ساتھ بہت معزز مہمان موجود ہیں شورہ اکرام پاکستان سے اور جو جو ان کی شرکت ہوتی جائے گی ہم ان کو اس محفل میں شامل کریں گے اس وقت جو ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت نادکو شائر گو کے غزلیں بھی لکھتے ہیں نظمیں بھی لکھتے ہیں لیکن نادکوئی کا ایک اپنا حوالہ ہے ان کا دلاور علی ازار صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آزر آپ کو بہت خوش آمدید آئی نائنٹی فائل کی چینل پر ساتھ ہی محترمہ نورین تلت اروبہ بہت محتبر نام ہے خاص بہت ہی حوالے سے بہت بھی ایک جانب پچھانا اور اہم نام ہے ان کا تعریف بقیدہ میں پھر کراؤں گی اس وقت جو ہم اپنے محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہم اپنے شروعات کر رہے ہیں وہ ایک گفتگو سے کر رہے ہیں جو کہ نورین تلت اروبہ کریں گی اور اس کا عنوان ہے عدب میں ناد کی روایت یہ جاننا بہت ضروری ہے ہم سب ناظرین کے لیے بھی دوستوں کے لیے بھی اور اہل عدب بھی اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ناد گوئی کہاں سے شروع ہی اور اس کی روایت کیا ہے تو میں نورین تلت اروبہ سے دقاظ کروں گی کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں جی نورین نون این تے تین خوبصورت حروف جن سے مل کر ایک حسین و جمیر لفظ بنتا ہے نات کیسا پیارا لفظ جسے سنتے ہی ذہن و دل میں چراک سے جلنے لگتے ہیں کہنے اور سننے والے کے اطراف میں پھول سے کھلنے لگتے ہیں لکھنے والے کے ساتھ قلم بھی احترام میں جھک جاتا ہے اور قلم کو تھامنے والی انگلیاں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگتی ہیں کہ تاس پر اترے نات کے الفاظ جنہیں شاعر نے احتیاط اور عقیدت کو باہم ملا کر موتیوں کی لڑی بنا دیا ہو شاعر کے لیے بخشش کی گواہی بن جاتے ہیں نات آقائد ہو جہاں رحمت اللہ العالمین شافع المزنبین خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھت قلید جنت امید رحمت اور در شفاعت ہے نات حیازت حسان ہے رب کا احسان اور یقیناً بخشش کا سامان ہے نات رحمت رب زلجلال کا نزول اور بارگاہ مالک کائنات میں مقبول ہے ہر مسلمان کا دل اسی تمنا سے زندہ ہے اور وہ اسی دنیا میں بسنا چاہتا ہے نات میں باندھا گیا ایک نازک خیال دیکھئے لب سے جڑتی ہے محبت سے ادا ہوتی ہے سبحان اللہ لب سے جڑتی ہے محبت سے ادا ہوتی ہے بڑی پیاری ہے محمد کی یہ تشدید مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور شاعر نے کیسی امدہ بات کہی کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سبحان اللہ اور اب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرطے کن محبت کا یہ فیصلہ کن انداز دیکھئے کہ بہت اچھے بہت سے لوگ گزرے ہیں زمانے میں مگر جو سب سے اچھے ہیں وہ سرکار دو عالم ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بہت سے لوگت میں اس کے معنی ہیں اچھی اور قابل تعریف صفات کا کسی شخص میں پایا جانا قرآن مجید میں ایسا کوئی سیغہ موجود نہیں لیکن احادیث میں دو تین جگہ خوبیوں کے بیان کے لیے یہ لفظ دکھائی دیتا ہے کرمانی شرح المخاری اور طیبی شرح المشکات میں یہ روایات موجود ہیں عربی زبان میں تعریف و توصیف کے لیے اور بھی بہت سے مسادر مستامل ہیں مثلا ہم سنا مدھا وغیرہ مگر اہل قلم خواتین و حضرات نے عملا لفظ حمد کو رب کائنات اور نات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے مخصوص کر لیا ہے اس طرح عربی فارسی اردو اور ترکی زبان میں نات سے مراد رسالت معاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا اور صفت ہے نات یعنی حضرت محمد کی بارگاہ اخدس میں عقیدت و محبت کے پھول نظم و نصر دونوں میں پیش کیے گئے اہد نبوت میں بعض صحابہ کرام کے خطبات میں نات کا صلیقہ دیکھا جا سکتا ہے مثلا نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تیار کا خطبہ علامہ شبلی نومانی کی معروف نصر ظہور قدسی اور علامہ سید سلمان ندوی کے خطبات مدرس نصری نات کے شاندار نمونے ہیں لیکن شاعری کے جہان میں نات ایک خاص صنف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شاعر اپنی عقیدت اپنے اپنے سلیقے اور قرینے سے بیان کرتے ہیں اور خوبصورت شاعری میں یہ کشش ضرور ہوتی ہے کہ وہ قاری اور سامے کے دل میں اگھر کر لے عربی زبان میں نات یہ شاعری اہد نبوت میں ہی شروع ہوئی اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا مسلمانوں کو عموماً اور صحابہ کرام کو خصوصاً جو محبت اور دلی عقیدت ذات قدسی صفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی اس کا تقاضی ہی تھا کہ دل کی بات زبان پر نات بن کر آئے صحابہ کرام کو یہ خوش وقتی ملی کہ انہوں نے جی بھر کے دنیا کے سب سے خوبصورت سب سے محوظب سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار دن اور رات کیا اصحابِ صفحہ بنے قصبِ فیض کیا اس لئے تقریباً تمام صحابہ اکرام نے نات کہی کسی نے کم کسی نے زیادہ یہ عزاز صحابیات کو بھی حاصل ہوا قابلِ صد احترام بہت سی احادیث کی راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت و پاکیز کی اللہ جلے شانہو نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ان کے دو اشار کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں کہ اندھیری رات میں ان کی پیشانی نظر آتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جیسے روشن چراغ احمد مجتبہ کی جیسا کون تھا اور کون ہوگا حق کا نظام قائم کرنے والا اور ملہدوں کو سرابہ عبرت بنا دینے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لڑلی بیٹی جن کے تشریف لانے پر آپ کھڑے ہو کر ان کی پیشانی پر بوسا دیتے جو ام الحسنین اور جنت میں خواتین کی سردار حضرت فاطمہ تو زہرہ ہیں انہوں نے اپنی نات مبارکہ بے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ بھی خاکے پائے احمد مجتبہ سونگ لی تاجب کیا ہے اگر وہ ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سونگے اور یہ شیر تو ضرب المثل ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضور کی جدائی میں وہ مسئیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہیں کہ اگر یہ مسئیبتیں دنوں پر ٹوٹتیں تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے کیا بات صحابہ اکرام میں سے سینکڑوں لوگ شائر تھے یقیناً ان میں سے اکثر نے نات کہی ہوگی لیکن کل بائیس صحابہ اکرام کے ناتیہ اشار روایات میں دستیاب ہیں حمد و نات کے محدود وقت کے باعث میں صرف چاروں خلفائے راشتین کے اشار سے انتخاب پیش کرتی ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مالک الملک بادشاہ عالم بندوں کا والی اور پروردگار بھی احمد مجتبہ پر سلام اور رحمت پھیجتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پس رسول اللہ کو اللہ کی نصرت نے غلبہ بخشا ان کے دشمن مقتول ہوئے اور شکست کھا کے بھاگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سردار پر آنسو بہانت تو لازم آ چکا تو اے میری آنکھ آنسو بہا اور تھکنا نہیں حضرت علی کرم اللہ بجھو نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے موقع پر فرمایا کہ رسول اللہ کی موت کی مصیبت ہم پر نازل ہوئی اور اب جب تک ہم خود جی رہے ہیں ان جیسا ہرگز نہ دیکھیں گے جب نات کی توفیقات فارسی شورا تک پہنچیں تو انوری سادی رومی جامی عرفی شرازی اور حکیم قانی نے فارسی زبان کو بہترین ناتیہ اشارتہ کیے ترکی زبان کے قدیم ترین شاعر محمود قاشقری سے لے کر موجودہ اہد کے نامور ترکی شاعر نام کمال تک بے شمار گلہائی عقیدت پیش کیے گئے وقت کی کمی کے باعث ان دونوں زبانوں کی تفصیلات بیان کرنے سے معذرت کرتے ہوئے میں مختصرا اردو شورا کا تذکرہ کرتی ہوں اردو شورا کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یقینا کچھ نام آئیں گے اور بہت سے نام رہ جائیں گے لیکن پھر بھی جو معروف نام ہیں اردو کے حوالے سے دو بڑے نام امیر منائی اور محسن کاکوروی کے ہیں امیر منائی فرماتے ہیں یہ بڑا معروف شعر ہے کہ جب مدینہ کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسنت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں دو کتن بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں شوق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں محسن کاکوروی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کا آفتاب چمکا بے پرداؤ بے نقاب چمکا پیدا ہوئے سرکار دوالم پیدا ہوئے فخر نوح آدم الطاف حسین حالی کا نام آئے تو کیسے کیسے حسین اشار ذہن میں آتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا ہر چھوٹا بڑا ان اشار سے واقع ہے اسی طرح مولانا احمد رضا خان اکبر وارسی غلام امام شہیدی کی ناتوں کو بہت مقولیت حاصل ہوئی جدید شرعہ میں علام اقبال مولانا زفر علی خان ماہر القادری حفیظ جالندری بہزاد لکھنوی صحبہ اختر اجاز رحمانی سرشار صدیقی سلیم کوثر اقبال عظیم حفیظ طائب اور دیگر بہت سے ناتیا شورا سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ موجودہ دور تک پہنچتا ہے یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ صدی نات کی صدی ہے اس دور کے باکمال شورا کہ نام لینا شروع کروں تو صفینہ چاہیے اس بحر بے کران کے لیے بے کران کے لیے اس انبر مسعود صاحب کے اس ناتیا شیر پر اس گفتگو کو سمیتی ہوں کہ کیا عجب پھول کھلا شاخ بنی حاشم پر جس کی خوشبو سے موتر ہے زمانہ سارا سبحان اللہ بہت خوب کس قدر خوبصورتی سے آپ نے یہ جو نات کا تجزیہ اور ساری اس کی تاریخ بیان کی ہے بہت ہی معلوماتی آپ کی گفتگو تھی ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا نورین بہت خوبصورت جی اور اسی اس پہ ہم آگے بڑھاتے کیونکہ صورتحال ہمارے اس پروگرام کی بھوڑی سی چینج ہو گئی ہے اور کچھ شورا جو آنے تھے وہ کسی ٹیکنیکل پرابرم کی وجہ سے نہیں شامل ہو پا رہے تو ہم کچھ اس طرح سے اس کو آگے بڑھانا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے میمان موجود ہیں جناب دلاور علی آزر بہت ہی خوبصورت ایک شاعر ہیں ان کا چرچت و ماشاءاللہ اہلِ عدب میں بہت ہے آپ کا تعرف میں اتنا کراتی چلوں کہ وطن عزیز کا جو خوبصورت زلہ اٹک ہے اس کے خوبصورت شہر حسن عبدال سے آپ کا تعلق ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اپنے دل پھیلی ہوئی جو قدرتی خوبصورتی ہے اس نے پوری طرح ان کی شاعری کو جلا بخشی ہے اور آپ کا جو اسی محول میں رہتے ہوئے آپ کی شاعری جو ہے اس کو پنپنی کا اس کو مطلب آگے بڑھنے کا خوبصورتی کے ساتھ بلوم ہونے کا موقع ملا ہے دلاور صاحب جو ہیں آپ کے غزل کا جو پہلا مجھ ہوا تھا وہ دو ہزار تیرہ میں منظر عام پہ آیا اور جس کا نام تھا پانی دیکھیں یہ جو مجموع کے نام ہوتے ہیں کتابوں کے نام ہوتے ہیں یہ اپنے اندر بڑی تفصیل سمٹے ہوتے ہیں بظاہر اس کا چھوٹا سا نام ہے پانی لیکن اس کے اندر کیا کچھ ہے ایک دنیا سمٹی ہوئی ہے پانی جو ہمارا استعارہ ہے ہمارا ایک element جو بہت ضروری انصر ہے ہماری زندگی کا اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بہت کچھ سمجھ کے ہی اپنے کتاب کا نام بکھا ہوگا تو پہلی کتاب میں ان کے جو تیور تھے وہ لوگوں کے سامنے سب کو نظر آ گئے اور اس کے بعد آنے والی جو ان کے دوسرے مجموعات تھے انہوں نے لگاتار عددی حلقوں میں سے ان کو بہت پذیرائی ملی بہت قدر کی نظر سے دیکھا گیا تو اور باقی ان کتابوں کی تفصیل تو ظاہر ہے بہت طویل ہے یقیناً اور جو کچھ بھی آپ نے لکھا اس میں آپ کو بے شمار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور ماشاءاللہ یہ پاکستانی سے نہیں انڈیا میں بھی ان کے کام کی بہت قدر ہوئی اور ان کو ایوارڈ بھی ملے اور ان کی کتابوں کو بھی اس حوالے سے کئی مجموعات ان کے ایڈیشن چھاپے گئے نقش کے نام سے آپ کا نادتی ہے مجموعہ جس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی یہ ایک بالکل نیا انہوں نے انگل لیا تھا اور نات کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے نات بڑی ہمت کا کام ہے سانس پھول جاتی ہے شاعر کی سانس پھول جاتی ہے کیونکہ یہ بالکل پلسرات پہ چلنے والی کیفیت ہوتی ہے تو اس لحاظ سے مبارک بات کے مستحق ہے میرے دونوں میمان کہ انہوں نے اتنی جولہ دوری اتنا ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈھالا ہے اپنے اشار میں آگے اگر ہم ان کا سلسلہ دیکھیں کتابوں کا تو ظاہر بڑی حیرانی ہوتی ہے غزلگوئی اور ناتگوئی میں ماشاءاللہ جو کمال آپ نے دکھایا ہے میں اس سے پہلے کہ ان سے ان کے اشار سنیں میں ضرور چاہوں گی دو چار سوال کرنا آذر آپ سے ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ غزل بھی کہتے ہیں اور آپ نے اور اصناف نے بھی لکھا ہے تو ناتگوئی کی طرف جب آپ کا رجحان ہوا تو وہ کیا کیفیت تھی کیا وجہ تھی کہ آپ ناتگوئی کی طرف آئے بہت اہم سوال ہے اصل میں غزل میں ایک دکھراو کی کیفیت رہتی ہے جی تو اس میں انسان خود کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہیں وہ دکھنی ہوئی چیزوں کو یک جہاں کرنے کی کوشش کرتے رہے جب اپنی طرف وجود کیا جب خود کو پانی کوشش کی تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ اور خوبصورت پیمانہ اور سانچہ ملا وہ ناتگوئی کا تھا کیونکہ حضور جو انہیں انسان کو خود سے ملا سکتا ہے ایسا کوئی شخصیت میں ہے جو آپ کو آپ سے ملا دے اور جو آپ کو آپ سے ملا کے آپ کی تمام تر منزلیں روحانی ہو یا جسمانی ہو بالتردیب جو آپ کی طرف ہے تو جب میں نات کی طرف آیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ وہ سانچہ ہے جس میں مجھے اپنے آپ کی تلاش کرنی چاہیے اور وہ حضور کی رستے پر چل کر تو مجھے اس وجہ سے یہ سانچہ بہت خوش آئے جی نہیں آپ نے بلکل جو ہے وہ درود فرمایا اور ماشاءاللہ یہ تو سعادت ملنے والی بات ہے آپ کو سعادت نصیب ہوئی نات کہنی کی تو آپ نے نات کہی جو ہماری جو بھی بات ابھی نورین نے کی تو میں اس سوالے سے بھی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے نام سے ہم سب کے نازل ہیں بے شخص میں کوش ہم نے ہم یہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ان کے دادا نے سب سے پہلے نات لکھی تھی حضرت مطلب نے نات لکھی تھی سب سے پہلے جو کہ پڑھی گئی تھی وہاں پہ جب وہ انسار کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں کی بچیوں نے پڑھی تھی وہ جب پہاڑ سے سامنے آئے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غالباً وہ ہمارے نات کی جو تاریخ ہیں اس میں کیا وہ سب سے پہلی نات تھی یا اس سے پہلے بھی نات حضور کی زندگی میں جب حضور کو لوگوں نے دیکھا تو تب سے یہی گواہی ملتی ہے ابھی حضرت طالب نے نات کہی اور اس کے علاوی لوگوں نے کہی لیکن ان سے پہلے بھی جیسے آپ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے نات کہی بہت خوبصورت نات ہیں اور یہ بتایا کہ اس طرح اس زمانے میں بند آئے گا تو نات کی کوئی ایسی تاریخ متعین نہیں ہے لیکن تواریخ سے جو مستند حوالے ہیں وہ تو یہی ہیں جو آپ بتا رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے اصحاب ہیں اور ان کے چچا تھے انہوں نے نات کی پہلے ہیں جی بے شک اور اس کی تفصیل تو طالب روبہ صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے اب اس میں میرے خیالے ہم تو بہت بہت اچھی تو اب میں چاہوں گی کہ آزر اپنے ناتے اشار عطا کریں میں بلکل کچھ سناتا ہوں آپ کو آپ کی اجازت سے کچھ ناتوں سے اشار میں پڑھتا ہوں کہ بنتا ہی نہیں تھا کوئی مایار دو عالم بنتا ہی نہیں تھا کوئی مایار دو عالم اس واسطے بھیجے گئے سرکار دو عالم بنتا ہی نہیں تھا کوئی مایار دو عالم اس جس واسطے بھیجے گئے سرکار دو عالم اور جس پر تیرے پیغام کی گرہیں نہیں کھلتی جس پر تیرے پیغام کی گرہیں نہیں کھلتی اس پر کہاں کھل پاتے ہیں اسرار دو عالم کیا کہنے پر آ کر بہت شکریہ بہت شکریہ آ کر یہاں ملتے ہیں چراغ اور ستارہ آ کر یہاں ملتے ہیں چراغ اور ستارہ ستارہ لگتا ہے اسی غار میں دربار دو عالم سبحانہ آ کر یہاں ملتے ہیں چراغ اور ستارہ بہت شکریہ آ کر یہاں ملتے ہیں چراغ اور ستارہ لگتا ہے اسی غار میں دربار دو عالم اور وہ آنکھ بنی زاویہ مہور تخلیق وہ آنکھ بنی زاویہ مہور تخلیق وہ زلف ہوئی ہلکے پرکار دو عالم سرکار کی آمد پہ کھلا منظر ہستی سرکار کی آمد پہ کھلا منظر ہستی آئی نہ ہوئے یوں دیوار دو عالم اور شیر دیکھی کہ جوز اس کے سرے لوہ ازل کچھ بھی نہیں تھا جوز اس کے سرے لوہ ازل کچھ بھی نہیں تھا تو جسم پہ رکھے گئے آثار دو عالم تو توکیر بہت شکریہ توکیر بڑھائی گئی افلاق و زمین کی توکیر بڑھائی گئی افلاق و زمین کی کہنائی گئی آپ کو دستار دو عالم اور آہستہ روی پر تیری قربان سبک پا اے راہ برے گردش سیار دو عالم اے راہ برے گردش سیار دو عالم اور مکتہ ہے کہ ہر نقش ہے اس پیکر زی شاں کا مکمل ہر نقش ہے اس پیکر زی شاں کا مکمل آذر یہی شہکار ہے شہکار دو عالم ہر نقش ہے اس پیکر زی شاں کا مکمل ہر نقش ہے اس پیکر زی شاں کا مکمل آذر یہی شہکار ہے شہکار دو عالم بنتا ہی نہیں تھا کوئی مایار دو عالم اس واسطے دھیجے گئے سرکار دو عالم کیا کہنے بہت ہی امدہ بہت ہی امدہ میں پڑھتا ہوں جو میں ایک اور نا سے اس کا مطلع ہے کہ وہ رحمتوں کے خزینے سے ہو کے آتا ہے وہ رحمتوں کے خزینے سے ہو کے آتا ہے جو خواب میں بھی مدینے سے ہو کے آتا ہے جو رحمتوں کے خزینے سے ہو کے آتا ہے جو خواب میں بھی مدینے سے ہو کے آتا ہے یہ رنگ ان کے لبوں سے کشید ہوتے ہیں یہ رنگ ان کے لبوں سے کشید ہوتے ہیں یہ اتر ان کے پسینے سے ہو کے آتا ہے یہ رنگ ان کے لبوں سے کشید ہوتے ہیں یہ اتر ان کے پسینے سے ہو کے آتا ہے ہوائے اثر جو بڑھ بڑھ کے چومتی ہے اسے قدم یہ کون سے زینے سے ہو کے آتا ہے اور شفیق اسم کی برکت سخن میں شامل کر وہ اسم لب پہ جو سینے سے ہو کے آتا ہے کیا کہنے اور ہم اہلِ عشق ہیں لکھتے ہیں دل سے نات ان کی ہم اہلِ عشق ہیں لکھتے ہیں دل سے نات ان کی ہمارا لفظ کرینے سے ہو کے آتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ ہم اہلِ عشق ہیں لکھتے ہیں دل سے نا تُن کی ہمارا لفظ کرینے سے ہو کے آتا ہے اور گلے لگاؤ کے خوشبو ہو منتقل لاظر گلے لگاؤ کے خوشبو ہو منتقل لاظر کے آنے والا مدینے سے ہو کے آتا ہے کیا کہنے ہیں کیا ہمتہ خیال ہے بہت شکریہ تو ہواوں میں ہی ایسی خوشبو ہے کہ آپ وہاں سے گزر بھی آئیں تو آپ کی قسمت بن جائے ایک اور نا تیتا ہو میں دو چار شیر مختلف نا تیتا ہوں دو شیر ہیں کہ مجھ سے یوں آپ کی تعریف لکھی جاتی ہے مجھ سے یوں آپ کی تعریف لکھی جاتی ہے نات کہنے کی اجازت مجھے دی جاتی ہے اور شیر دیکھیں کہ چیختا ہوں کہ مدینے کوئی لے جائے مجھے چیختا ہوں کہ مدینے کوئی لے جائے مجھے لیکن آواز گناہوں میں دبی جاتی ہے چیختا ہوں کہ مدینے کوئی لے جائے مجھے لیکن آواز گناہوں میں دبی جاتی ہے چیختا ہوں کہ مدینے کوئی لے جائے مجھے کیا کہنے بابا لیکن آواز گناہوں میں دبی جاتی ہے اور درود پڑتا ہوا ڈار تک پہنچ گیا میں برود پڑتا ہوا ڈار تک پہنچ گیا میں نمودِ ثابت و سیار تک پہنچ گیا میں کیا کہنے بابا برود پڑتا ہوا ڈار تک پہنچ گیا میں نمودِ ثابت و سیار تک پہنچ گیا میں اور خدا تک اب مجھے سرکار لے کے جائیں گے خدا تک اب مجھے سرکار لے کے جائیں گے خدا کا شکر کے سرکار تک پہنچ گیا ہوں خدا تک اب مجھے سرکار لے کے جائیں گے خدا کا شکر کے سرکار تک پہنچ گیا ہوں کیا شکر کا قرینہ ہے خدا کا شکر کے سرکار تک پہنچ گیا ہوں ہے دو شیر پڑھ کے پھر اجازت کے بکشا ہے اس نگاہ نے ایسا یقی مجھے بکشا ہے اس نگاہ نے ایسا یقی مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں سبھی نکتہ چی مجھے بکشا ہے اس نگاہ نے ایسا یقی مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں سبھی نکتہ چی مجھے اور جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے ہے ملا اور جو نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں مجھے جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے ہے ملا اور جو نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں مجھے بہت شکریہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ اور کیا کہنے میں کن الفاظ میں تعریف کروں بہت شکریہ روحانی کیفیت سے ایک تعریف ہو جاتی ہے جب نات رسول پڑی جاتی ہے اور اس سلیقے سے پڑی جاتی ہے تو یہ ناظرین آپ نے ابھی سنا دلاور علی آزر کو اور ان کے خوبصورت لہزے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نارگوئی کے ساتھ اور بھی شائری کی جو اثناف ہے اس میں وہ کتنا کمال رکھتے ہیں عدوی مرکز کا انشاءاللہ جو یہ سلسلہ جاری ہوا ہے اس میں ہم کسی دن آپ کو ان کی غزلیں اور دوسری شائری بھی سنمائیں گے تو بہت شکریہ آزر آپ کا اب ہم چلتے ہیں ہماری بہت ہی پیاری شائرہ نورین تلہ تروبہ جو یہاں موجود ہیں اور میں اتنا بتاتی چلوں کہ جب مجھ کو اندازہ ہوا میں نے نورین کی غزلیں سنی تھی اور کلام سنا تھا وہ کچھ ناتیں سنی تھی لیکن جب بقاعدہ انہوں نے نادگوئی کی طرف اپنے آپ کو بلکل نادگوئی کی محدود کر دیا محدود کیا کہ اپنے آپ کو وسیع کر دیا انہوں نے بلکل خیلا دیا بے شک خیلا دیا اور ایک ایسا ایسی سنٹر انہوں نے چنی جو واقعی جس میں کمال حاصل ہے ان کو تو نادگو شائرہ کی حیثیت سے انہوں نے اپنا ایک بہت اہم مقام بنایا عدب میں اور ایک وہ لمحہ تھا جب انہوں نے ایک وجدان کی کیفیت میں اپنے آپ سے وعدہ کیا اور دعا مانگی کہ ان کو نادگوئی کا جو ہے وہ اٹا ہو توفہ آتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سن لی بے شمار اہم ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں صدارت ایوارڈ دو دفعہ اپنی کتابوں پر حاصل کر چکی ہیں اور اہل ایدب میں بہت اچھی طرح سے پہچانی جاتی ہیں نادگو شائرہ کی حیث سے کتابوں کے نام میں چاہوں گی کہ نورین خود بتائیں اور ساتھی یہ بھی درخواست کروں گے کہ اپنی ناتیں بھی ہمارے ناظرین کی سماتوں کی نظر کریں اور اپنی فکس کے نام بھی بتاتی چلیں ساتھ ساتھ میں پہلی پہلی کتاب کا نام تھا حاضری اور یہ کتاب چکے وہیں لکھی تھی جدہ میں تھی میں ان دنوں جب مجھ پہ یہ رحمت ہوئی تو یہ بڑا اس لحاظ سے نام بہت مناسب تھا اس کتاب کے لیے دوسری کتاب بھی نات کی تھی اس کا نام ہے زہ مقدر اور تیسری کتاب حمد کی تھی اس کا نام ہے ربانہ زہ مقدر آپ کے پاکیزہ اور پیارے نام ہے بہت خوصیل بہت خوصیل یہ کچھ تازہ ناتیں ہیں جو میں سناتی ہوں آپ کو بسم اللہ مجھے ختمِ نبوت پر اٹل ایمان کافی ہے کیا کہنے ہیں مجھے ختمِ نبوت پر اٹل ایمان کافی ہے کنیزِ مصطفیٰ ہوں بس یہی پہچان کافی ہے سبحان اللہ مجھے ختمِ نبوت پر اٹل ایمان کافی ہے کنیزِ مصطفیٰ ہوں بس یہی پہچان کافی ہے خوبصورت ریالو درہمو دینار سے رغبت نہیں رکھی کیا کہنے ہیں ریالو درہمو دینار سے رغبت نہیں رکھی یہ ہم دو نات والا قیمتی سامان کافی ہے کیا کہنے کسی بھی اور خواہش کی دعا اچھی نہیں لگتی کسی بھی اور خواہش کی دعا اچھی نہیں لگتی سنہری جالیوں کی دید کا ارمان کافی ہے سبحان اللہ کیا اچھا شہر ہے پھر پڑی کسی بھی اور خواہش کی دعا اچھی نہیں لگتی سنہری جالیوں کی دید کا ارمان کافی ہے کیا کہنے ہیں ریائیت مانگنے جاتے نہیں مدھت کے شہدائی مدینے سے میسر ہو گیا فیضان کافی ہے ہر ایک ایوان کی تصویر ہے پاپوش کے نیچے ہر ایک ایوان کی تصویر ہے پاپوش کے نیچے بہشتے مصطفیٰ میں گوشہ دالان کافی ہے سبحان اللہ ہر ایک ایوان کی تصویر ہے پاپوش کے نیچے بہشتے مصطفیٰ میں گوشہ دالان کافی ہے اور ملے گی جنت الفردوس آقا کے وسیلے سے کیا کہنے ہیں ملے گی جنت الفردوس آقا کے وسیلے سے سرے محشر نوید جنبش مشغان کافی ہے سبحان اللہ درود پاک نے کھولا میرے لہجے کی لکنت کو درود پاک نے کھولا میرے لہجے کی لکنت کو مجھے بخشا گیا ہے نات کا عرفان کافی ہے کافی ہے کیا کہنے بہت شکریہ بہت نوازدش ملے گی جنت الفردوس آقا کے وسیلے سے بخشا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم اپنی خوشبختیوں پہ جتنا شکر ادا کریں نات کو کم ہے بش ایک اور نات دیکھئے گا نظر میں روزے کی جالیاں ہوں تو والہانہ درود پڑھئے نظر میں روزے کی جالیاں ہوں تو والہانہ درود پڑھئے حضور ہی سب سے محترم ہے تو آج زانہ درود پڑھئے جو فرض پڑھ کے دعائیں مانگیں درود لازم ہے اول آخر جو فرض پڑھ کے دعائیں مانگیں درود لازم ہے اول آخر یہی ہے نیت تو تیہ ہوا پھر کہ پنج گانا درود پڑھئے کیا کہنے خوبصورت حضور سے عشق لازمی ہے مگر عدب کی حدوں میں رہ کر کیا کہنے حضور سے عشق لازمی ہے مگر عدب کی حدوں میں رہ کر جب ان کی خدمت میں حاضری ہو معذبانہ درود پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے حضور سے عشق لازمی ہے مگر عدب کی حدوں میں رہ کر جب ان کی خدمت میں حاضری ہو معذبانہ درود پڑھئے درود پہم کو یاد رکھئے روان اسی سے رہیں گی سانسیں دے شک درود پہم کو یاد رکھئے روان اسی سے رہیں گی سانسیں یا اپنی پوروں کو فیض دیجئے یا دانا دانا درود پڑھے بہت نائے درود پہم کو یاد رکھئے روان اسی سے رہیں گی سانسیں یا اپنی پوروں کو فیض دیجئے یا دانا دانا درود پڑھے یہ سوچ رکھئے کہ رب نے دیکھا نبی نے میری صدا سنی ہے یہ سوچ رکھئے کہ رب نے دیکھا نبی نے میری صدا سنی ہے بڑے کرینے بڑے عدب سے بہت یگانا درود پڑھے درود پڑھے کیا کہنے کیا کہنے؟ اور مدینے والے کبوتروں کی یہ داریں جیسے سجھا رہی ہوں مدینے والے کبوتروں کی یہ داریں جیسے سجھا رہی ہوں جو ہو سکے تو ہمارے لہجوں میں تائرانہ درود پڑھئے اسی عقیدت سے پختہ ہوگا ہمارا ایمان یقین رکھئے اسی عقیدت سے پختہ ہوگا ہمارا ایمان یقین رکھئے وہ سارے رشتوں سے معتبر ہیں تو عاشقانہ درود پڑھئے نظر میں روزے کی جالیاں ہوں تو والحانہ درود پڑھئے حضور ہی سب سے محترم ہیں تو آجزانہ درود پڑھئے معدبانہ درود پڑھئے وہ پھر پڑھ دیں حضور سے عشق لازمی ہے مگر عدد کی حدوں میں رہ کر جب ان کی خدمت میں حاضری ہو معدبانہ درود پڑھئے نوری چند اور اشار یہ بھی ایک تازہ نات کے بچھر میرے لبوں پہ کھلا ہوا ہے اتائے رب سے گلے درودی کیا کہنا ہے میرے لبوں پہ کھلا ہوا ہے اتائے رب سے گلے درودی زبان نے جب کلام سیکھا ملا ہے تب سے گلے درودی کیا کہنا ہے یہ نور دن میں تو روشنی کا پیام بر ہے خبر ہے لیکن یہ نور دن میں تو روشنی کا پیام بر ہے خبر ہے لیکن کشید کرتا ہے کچھ اجالے مہیب شب سے گلے درودی یہ نور دن میں تو روشنی کا پیامبر ہے خبر ہے لیکن کشید کرتا ہے کچھ اجالے محیب شب سے گلے درودی عرب سے آئیں عجم سے آئیں یہ نغمہ خیر گنگنائیں سبحان اللہ کیا کہہ عرب سے آئیں عجم سے آئیں یہ نغمہ خیر گنگنائیں علاقہ رکھتا نہیں کبھی بھی مگر نصب سے گلے درودی ہی رزق وافر شفا میں اثر ملی ہے رحمت مزید بڑھ کر امور خانہ میں کھل گیا ہے ہمارے جب سے گلے درودی درود والی حسین مالا یوہی نہیں ہے ہمارے گھر میں درود والی حسین مالا یوہی نہیں ہے ہمارے گھر میں پرانے وقتوں سے مل رہا ہے میرے حسب سے گلے درودی کیا کہنے کیا کہنے بہت نوازش سبب کے عمران و قاب و حسان و رومی جامی سے کل بنا تھا کیا ہے سبب کے عمران و قاب و حسان و رومی جامی سے کل بنا تھا رضا و طائب نے پھر کھلایا ہے اپنے دھب سے گلے درودی کیا کہنے کیا کہنے اگر یہ عادت نہیں تھی پہلے تو آج سوچو سکون پاؤ اگر یہ عادت نہیں تھی پہلے تو آج سوچو سکون پاؤ وضو سے ہاتھوں کی پوریں کھولو ابھی سے اب سے گلے درودی کیا کہنے کیا کہنے کوئی بھی مشکل کوئی بھی راحت ملے تو فوراں درود بھیجو بات کوئی بھی مشکل کوئی بھی راحت ملے تو فوراں درود بھیجو خوشی مناؤ کے مل رہا ہے کسی سبب سے گلے درودی کیا کہنے بہت نوازش چلو چلو کہ ناتے نبی کی محفل میں خوش نصیبی سے آنے والو چلو کہ ناتے نبی کی محفل میں خوش نصیبی سے آنے والو چلو کہ ہم بھی اٹھا کے لائیں بہت عدب سے گلے درودی میرے لبوں پہ کھلا ہوا ہے اتائے رب سے گلے درودی سبان اللہ بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار اور خوبصورت نات کا نظرانہ آپ نے پیش کیا ہے اللہ تعالی ایسی جزہ دے آپ کو آپ نے خوبصورت آج ہماری پاس شاہد دے اور یہ عدب مرکز واشنگٹن ڈی سی کی جانب سے یہ ہم نے ناتگوئی کا جو پروگرام میں ترطیب دیا تھا ہمیں افسوس ہے کہ کچھ ٹیکٹیکل خرابی کی وجہ سے ہمارے باقی مہمان شامل نہیں ہو سکے لیکن ہم اتنا ضرور بتانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو کہ اس ماہ مبارک میں ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ناتگوئی کا بھی اور دیگر سے جو ہمارے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کا ہم سلسلہ اس پورے ماہ میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور اپنے مہمانوں کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں شکریہ درکننے کے لیے کہ آپ لوگ آئے اتنا قیمتی یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے آپ کو بڑی مہمان شایلہ محفل سجائی اور انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے کسی اور حوالے سے اور آزر کے تو غزلیں بھی سننی ہیں نورین کے تو میں نے سنی ہوئی ہے غزلیں انشاءاللہ مگر آپ جیسے لوگ محفل میں شامل رہے تو پھر رنگ جمتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے آج کے لیے بہت بہت شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس باپرکت مہینے کی جو رحمت ہے اس سے دنیا کی جو قسمت ہے وہ پھیر دے اور سکون ہماری الہیہ چینل آئی نائنٹی فائی کی طرف سے میں آپ سے رخصہ چاہوں گی بہت بہت شکریہ خدا حافظ بہت 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 بہ